آئی بی این سیون بنا تیسٹا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ہندی نیوز جینل آئی بی این سیون حوصلہ ہے نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہمانی نیتھانی بات کریں گے سوائن فلو کے قہر کی جب پورے دیش میں سوائن فلو سے ہاہکار مچا ہوا ہے جب ہر راجے سے ہر کونے سے سوائن فلو سے ہونے والی موت کی خبریں آ رکھی ہیں تب ہم نے یہ تائی کیا کہ دیش کی راجدھانی میں اسپتالوں کا صورتحال آکر ہے کیا کیسی ہے سرکاری اسپتالوں کی تیاری کیا سوائن فلو کے ٹیسٹ آسانی سے ہو پا رہی ہیں کتنے تیار ہیں ہمارے اسپتال اور یقین مانیے ہمارے خوفیہ کیمرے میں جو کچھ قید ہوا وہ سواستی سیواؤں پر بھروسے کو ڈگ مگانے والا ہے دیکھئے یہ سپیشل رپورٹ ساڑھے چھے سو سے زیادہ موتیں دس ہزار سے زیادہ مریض لگاتار پھیلتا موت کا سوائن فلو کتنے تیار ہیں اسپتال یہ سوال اس لیے کیونکہ جب آئی پین سیون کے ٹیم نے راجدھانی دلی کے اسپتالوں کی پرتال کی ٹھانی تو بے حد چوکارے والی تصویر سامنے آئی ایک ایسی تصویر جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی جو آپ کے سامنے اسپتالوں کا سیاہ چہرہ پیش کرتی ہے وہ تصویر جو تیزی سے پھیلتے سوائن فلو کے ڈر کے پیچ اکیلے دلی میں سوائن فلو کے اٹھارہ سو ماملے سامنے آ چکے ہیں ایسے میں ہم نے سرکاری اسپتالوں کی پرتال کرنے کا فیصلہ کیا لگاتار بڑھتے ماملوں کے بیچ اسپتالوں کی تیاریوں کو سمجھنا ضروری تھا سب سے پہلے ہم نے رخ کیا بارہ ہندو راو اسپتال کا بارہ ہندو راو کی گنتی ان 18 سرکاری اسپتالوں میں ہوتی ہے جہاں سوائن فلو کا ٹیسٹ کرائے جا سکتا ہے بارہ ہندو راو ہسپتال اتھاری دلی میں سوائن فلو کے لیے نوڈل اسپتال ہے دلی یونیورسٹی کے کافی قریب ہونے کے کارن یہاں پر آنے والے مریضوں میں کافی تعداد میں چھاتروں بھی شامل ہیں مگر اس ہسپتال کے اندر جا کر ہم نے جو دیکھا یہ آپ کو چوکا کر رکھ سکتا ہے جب ہم اندر پہنچے تو ہر دراف پدحالی کا عالم نظر آیا ٹیسٹ کے لیے مریض تو موجود ہیں لیکن ٹیسٹ کرنے والا ہی ندارت ہے پتہ کیا تو جواب ملا کی ٹکنیشن لنچ پر ہے اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ میں لگنے والے وقت کی پرتال کرنی چاہیے اب ذرا سوچیں یعنی چھے دن جب تک ٹیسٹ کا نتیجہ نہیں آتا مریض یوں ہی دوسروں میں سوائن فلو جیسی جان لیوہ بیماری پھیلا سکتا ہے یہاں موجود مریض سوائن فلو کے ٹیسٹ کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ کوئی بھی مریض جو انڈوسکوپی کے لیے بارہ ہندو راؤں میں داخل ہوتا ہے اسے سوائن فلو کے لیے بنائے گئے آئیسولیشن وارڈ سے گزرنا پڑتا ہے وجہ یہ کہ انڈوسکوپی روم تک پہنچنے کا یہ ایک ماتر راستہ ہے براہندرورہ اسپتال کے بعد ہم نے رکھیا باہری دلی کا باہری دلی میں نوڈل اسپتال روہینی کا بی آر امبیت کر اسپتال ہے اور یہاں پر جانے کے بعد ہم نے دیکھا یہاں کے حالات بھی کچھ الگ نہیں ہیں روہینی کے بی آر امبیت کر اسپتال میں بھی حالات کوئی بہت جدہ نہیں تھے امبیت کر اسپتال میں سوائن فلو کے لیے جو وارڈ بنایا گیا ہے وہ اسپتال کی پانچویں منزل پر ہے یعنی بیلڈنگ کے تمام حصوں سے گزر کر ہی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں امبیت کر اسپتال میں بھی جب ہم نے سوائن فلو کے ٹیسٹ کے بارے میں جاننا چاہا تو سنیے وہ باتچیت جو آپ کو چونکنے پر مجبور کر دے گی سوائن فلو کا ٹیسٹ کے لیے یہاں پہ بھی میری سوائن فلو کا ٹیسٹ کے لیے یہاں پہ بھی میری سوائن کب تک تک جاتی ہے لیزر یہ ہے چار دن ہے ٹی گی ساری دن تک قوضت ہو گا پڑھنا سبنا ہو جائے ٹیسٹ کے ریزلٹ کے بارے میں ایک اسپطال میں جواب ملا چھے دن تو دوسرے میں چار دن اگر دیش کی رازدھانی میں جان لیوہ بن چکے سوائن فلو سے نپٹنے کے یہ انتظام ہے تو ذرا سوچئے دیش کے دور دراز کے حصوں میں کیا حال ہوگا جب سوائن فلو کا کہہ پردیش بھر میں ہیں اور سرکار سے ٹھوس قدم اٹھانے کی امید کی جاری ہے اس وقت سرکار کے ناک کے نیچے دلی میں جو حالت بیاء کرتی ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ ہمارا سسٹم سوائن فلو سے لڑنے کے لیے کتنا گمبیر ہے ان ستیش اور دیپک کے ساتھ آئی بین سیون کے لیے میں شو بجید سنگوپتا جی ہاں تو سب جا جا سکتا ہے کہ جب دلی جیسے شہر میں یہ حال ہے تو باقی شہروں کا کیا حال ہوگا اس خاص پیشکش میں ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے موجود ہیں نورٹ ایم سی ڈی سٹانڈن کمیٹے کے چیئرمن موہن بھاردواج جی ان کے ساتھ ہی اس وائن فلو سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کے کے پانڈے بھی موجود ہیں ان کے علاوہ بارہ ہندو راو اسپتال سے ہمارے سی ہوگی امیت پانڈے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور آگے ہم کوشش کریں گے ہمارے سی ہوگی امیت کر اسپتال میں پونیت رپاٹی بھی ہمارے ساتھ ان کی بات چیت ہو پائے لیکن سوائن فلو کا جو قیہر ہے جس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کرنے کے لگاتار وہ بڑھتا جا رہا ہے پورے دیش میں یہ خطرناک فلو تیزی سے اپنے پیر پس آ رہا ہے آپ کو ہم الگ الگ چھے تصویریں دکھا رکھے ہیں ہمارچل پردیش میں بھی سوائن فلو نے اب دستک دے دی ہے یہاں سوائن فلو سے اب تک دو موت ہو چکی ہے مدھے پردیش میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں یہاں بھی سوائن فلو سے 96 لوگوں کی جانیں جا چکی ہے اور راجستان کی جان تک بات کریں تو یہاں پر سب سے زیادہ حالت خراب ہے یہاں آپ تک قریب 190 لوگ ہیں جن کی اس فلو سے جان جا چکی ہے جبکہ مریضوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھ رہی ہے 36 گڑ کی بات کریں تو وہاں بھی حالات کچھ الگ نہیں ہیں یوپی میں بھی تیزی سے یہ فلو پیر پس آ رہا ہے یہاں اب تک پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور سب سے پہلے ہم یہاں پر رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے سے یوگی امیت پانڈے کا جو کی بارہ ہندو راو ہاسپٹل میں اس وقت موجود ہیں امیت ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ آکر کس طرح سے کیا کچھ پایا گیا تمام جو دعوے کیے جارے تھے مطلب وہ کھوکلے سابید یہاں پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج بلکل ان دعوے کی پول کھلتی نظر آ رہی ہے کیونکہ بارہ ہندو راو اسپٹال ہے وہ ایم سیڈی کے سب سے بڑے اسپٹالوں میں سے ایک ہے اور ایک سٹانڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے جو بھی سوائن فلو کا وارڈ ہوتا ہے اس کو الگ جگہ پہ ہوتا ہے اور وہاں سے جو لوگوں کو آنا جانا ہوتا ہے آم مریجوں کی آم لوگوں کی آواجاہی وہاں پر نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پر سیتھی تھوڑی الگ ہے اگر انڈوسکوپی کے لیے کسی کو جانا پڑتا ہے تو سوائن فلو کے وارڈ کو پار کر کے جانا پڑتا ہے تو واقعی یہ دکھاتا ہے کہ کتنا گمبھیر ہے یہاں پر اسپٹال اور کہیں نہ کہیں اسپٹال کو اس کی جمہداری لینی ہوگی بلکل لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں آمیت کہ اگر یہاں پر کوئی اس طرح سے الگ سے واد یہاں پر نہیں بنائے گئے یہاں پر جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں رپورٹ کی تو رپورٹ ایک طرف سواستی منتری یہاں پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں مل جائے گی لیکن اسپٹال کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی چار دن کہہ رہا ہے کوئی چھے دن کہہ رہا ہے مطلب کسی کو پتا ہی نہیں ہے یہاں پر کہ کتنے دن میں رپورٹ دی جا سکتی ہے اور جب تک وہ آئے گی تب تک کیا مطلب تب تک وہ سواین فلو کو پھیلاتے رہے باقی لوگوں میں جی بلکل یہ وہ حال ہے جو تصویریں ہم لوگ کے سامنے ہیں اور کئی ایسے پیشنٹ ہیں جو آتے ہیں اسپٹالوں میں اور یہاں پر اسپٹالوں میں انکوائر کرتے کہ ہمیں سیس کے لکشن ہیں ان کو واپس لوٹایا دیا جاتا ہے اور چند جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں اسپٹال کے ٹیسٹنگ سینٹر تک اور جب وہ ٹیسٹنگ سینٹر تک پہنچتے ہیں جتنی دیر میں ان کی ٹیسٹ ریپورٹ آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو اس آف طور پر جو پوری کی پوری لاپرواہی ہے وہ سامنے آتی ہے اور سواین فلو ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے دلی میں یہ کافی سالوں سے ہوتا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنانا چاہیے ایک تیم مانک بنانے چاہیے جس سے اسپٹال مریجو کا علاج کرے نشت روپسی اور اچانک آخر اس کے بڑھنے کے کیا کارن ہے کہ اس بار یہ اتنا یہاں پر دیکھا جا رہا ہے پیر پسا رہا ہے کہ بانڈے جی کے پاس بھی میں جاؤں گی لیکن سب سے پہلے موہن بھاردواج جی آپ سے میں یہاں پر جاننا چاہتی ہوں کہ آخر اتنا وقت کیوں ریپورٹ میں لگ رہا ہے جہاں تک ہم بارہ ہندو راو کی بات کریں تو انسیڈی گوون یا ہسپٹل ہے کیوں اتنا ٹائم اور کسی کو پتا ہی نہیں ہے کوئی چار دن کہتا ہے کوئی چھ دن کہتا ہے کیوں اتنا ٹائم لگ رہا ہے یہ جو جانکاری میں بتایا گیا کہ ٹیکنیشن لنچ کرنے گیا ہوا تھا اور جو سمبندیت جو کس آدمی نے یہ بتایا ہے کیونکہ 48 سلائیڈ لینے کے بعد 48 گھنٹے میں یہ ریپورٹ مل جاتی ہے اور 48 گھنٹے لگتے ہیں اس کے بعد ٹریٹمنٹ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب اس کے سمٹمز دکھائی دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کا 48 گھنٹے بعد علاج ہوگا علاج تروند شروع ہو جاتا ہے ہمارے ہسپٹل میں جو ہے چھے بیڈ تیار ہے جس میں دو وینٹیلیشن ہے دو میں اور پورا ایراز کی بہوستہ کی گئی ہے یہ آپ نے جیسا بتایا کہ اس کے وہیں سے گزرنا ہوتا ہے وہ الگ سے اوپیڈی ہے الگ سے اس کا راستہ ہے لیکن کیونکہ ستھان کی جو بات جیسے آپ نے کہا اس کی دانسکرا اور صرف جتنی تیزی سے یہ پیر پسار رہا ہے کیا صرف چھے بیڈز جس طرح سے آپ نے کہا کہ کیا یہ کافی ہے یہ اس میں زیادہ دن اس کو رکھنا نہیں پڑتا پیسنٹ کو اور اب تک ہمارے یہاں ایک سو چرانہ میں ٹوٹل پیسنٹ آئے ہیں جس میں سے 49 کا پوزیٹیو پایا گیا ہے سوائن فلو جن کا علاج کر دیا گیا دو کی درباگیا اس میں موت ہوئی ہے ایک بہت زیادہ عمر کے تھے اسی سال سے اوپر اولڈ ایز کے تھے اور دوسرا ایک پانچ سال کی لڑکی تھی یہ بہت درباگیا سے ایسا نہیں ہے کہ ہر مریض اس کے لیے داخل ہی کرنا پڑے کیونکہ اس کا ٹیمی فلو دی جاتی ہو گھر پر بھی اس کا علاج ہوتا ہے چلیئے مون جی آپ ہمارے صرف بنے رہیے میں کے کے پانچ جی کا اس وقت یہاں پر رکھ کرنا چاہوں گی کے کے جی آپ کو اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس بار یہ کچھ زیادہ ہی پیر پسارتی نظر آ رہا ہے آخر اتنا اچانک اس کے بڑھنے کا آپ کیا کارن دیکھتے ہیں اس میں ایک تو پیشنٹس کی بھی گلتی ہے کیونکہ یہ سردی جو کام کی طرح سے شروع ہوتا ہے نورمل کامن کولڈ جیسے ہوتا ہے ویسے شروع ہوتا ہے بچوں میں اور بجرگوں میں خاص طور سے جن کو ڈائیپٹیز ہو یا اس طرح کی اور بیماریاں ہو زیادہ سیریسنس کی چانسز رہتے ہیں جتنا جلدی ڈاکٹر کو آدمی دکھا لے گا اور جیسے ہی اس کو کچھ سیمٹم جیسے ہیڈ ایک بوڈی ایک بھوک کم لگنا تھکاوٹ زیادہ محسوس ہونا یہ سب چیزیں محسوس ہو تو جلدی سے جلدی ڈاکٹر سے کنٹیکٹ کر رہا ہے جانچ کے جہاں تک آپ سوال بتا رہے ہیں جانچ کی ریپورٹ تو آنے میں دیر لگ رہی ہے لیکن دوا اس کو پہلے بھی شروع کی جا سکتی ہے بلکل بلکل میں جی بلکل میں آپ سے جانوں گے کیونکہ ابھی ہم سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر یہاں پر آج کل کافی دیکھ رہے ہیں جو گھرے لوپ چار جو ہے اس کا یہاں دکھایا جا رہا ہے کیا واقعے میں میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گے کیا واقعے میں یہاں پر کوئی گھریلو اپچار ہے یا پھر یہ چیزیں بس ایزی ہی ہیں کیا کارگر ہے کیونکہ اگر ہم بابا رامدیو کی بات کرے تو خود ان کی سائٹ سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کی حلدی لانگ مطلب ایک کارا جو ہے وہ بنا کر آپ پی جئے تو آپ کو اس سے فائدہ ملے گا یہ ماب بھی ہم دکھانے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں اپنے درچکوں کو کی کہاں پر اب تک کتنی جو موت ہیں وہ ہوئی ہے گجرات میں اگر ہم بات کرے تو اب تک ایک سو سرسک موت ہو چکی ہے مہراشر میں اناسی موتیں اب تک ہو چکی ہیں اور سب سے زیادہ جو اثر دیکھنے کو ملا ہے وہ ملا ہے راجستان میں جہاں پر ایک سو نبے موتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہے کیے کہ پانڈی جی کا میں یہاں پر رکھ کرنا چاہوں گے کیے کہ جی میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کیا واقعے میں اس کا کوئی گھرے لوپ چار ہے ہم بہت دیکھ رہے ہیں سوشل سائٹ پر اس کے گھرے لوپ چار بتائے جا رہے ہیں یہ کارہ پی جی ہے اس طرح سے پی جی ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا کیا واقعے میں ایسا ہوتا ہے اس کا کوئی پروف نہیں ہے جیسے انگریجی دوائیں ٹیمی فلی کی بات ہو رہی ہے تو یہ پرووین ہے کہ اگر یہ دوائے لی جائے گی تو کنٹرول میں رہے گی بیماری اور بڑھے گی نہیں صحیح وقت سے لی جائے صحیح ڈیوریشن کے لیے لی جائے صحیح ڈوز میں لی جائے تو باقی چیزیں جو ہے وہ کھالی کہنے کی باتیں اس کا کوئی بھی کہیں بھی ثبوت نہیں ہے تو سوائن فلو اب دلی میں بھی اپنے پیر پس آتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور اسی خطرے کو بھاپتے ہوئے دلی سرکار نے بھی سوائن فلو پر ایڈوائزری جاری کر دی ہے موہن بھردواجی اب جس طرح سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ 4500 روپے ہی لے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتا ہے کیونکہ کئی ایسے ہسپیٹل سے ہیں جو اس سے زیادہ بھی وصول رہے ہیں تو اب ایسے میں کیا کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اور جو اتنے بھی نہیں دے سکتا ہے ان کے لیے کیا کچھ دیکھئے ہمارا نگم کا ہندورہ ہسپیٹل یہاں پر وہاں بھیجی جاتی ہے وہیں سے ٹیسٹ ریپوٹ آتی ہے اس کے اکورڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس میں ہمارے یہاں تو پیسے لینے کا کوئی پرسند ہی نہیں ہے چلیے کیے کے پانجے جی کچھ لوگ چونکہ بہت پینک بھی کئی لوگوں میں ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تیکے زیادہ پینک نہ کرے لیکن اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یا کچھ پرکوشن لیتے ہوئے کچھ ٹیکے بھی لگوائے جا رہے ہیں کیا یہ کارگر ہیں ٹیکے کارگر ہوتے ہیں لیکن یہ پہلے لگا جائیں تو وہ زیادہ کارگر ہوتے ہیں نوملی یہ سپٹیمبر اکٹوبر میں نئی ویکسین ہر سال آتی ہے جس میں سوائن فیو انفلونچہ دونوں ہی ہوتا ہے وہ لگانا چاہیے ہر آدمی کو ایک سال کے لئے افیکٹیو ہوتی ہے ابھی جو ٹیکے لگائیں گے اس کا اثر آنے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تورانت ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج آپ نے لگایا آج ہی اثر آ گیا ٹیکے کا لیکن ٹیکوں کا پورا فائدہ ہے چلی بہت بہت شکریہ کیکے پانڈے جی اپنا وقت نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ جنڈے کے لیے اور موہن بھاردواج جی آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جنڈے کے لیے ساتھی ساتھ آمیت کا بھی ہم شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے ہمارے سے یوگی جنہوں نے ہم تک کی سٹوری پہنچائی شبو جی داز گپتہ جو ہم کو بتا رہے تھے کیا کیا سچائی ہے ایک چھوٹے سے بریک لے ہمیں یہاں پر رکھنا ہوگا حبروں کا سفر لگاتار جاری ہے